السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فاؤذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام علی رسول کریم اما بعد عزیز ناظرین آج ہم بات کریں گے جمعہ مبارک بولنا کس حد تک درست ہے میرے ہاں بھی کئی سارے ایسے کالس آتے ہیں جس میں لوگ بہنیں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ جمعہ کا دن تو عید کا دن ہے تو باجے پھر عید مبارک گہنے میں کیا حرچ ہے میری عزیز دینی بہنوں پہلی چیز تو یہ ہے ہم اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے کس چیز کو صحیح ہے کس چیز کو غلط ہے اپنے طرف سے سلٹ کیا ہے اور کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اللہ تعالی نے اس کو ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رہنوائی فرما دی ہے تو ہمیں اچھائی اور برائی اپنے طور پر سوچنا نہیں ہے ہمارے لئے اچھا وہ ہے جو اللہ تعالی نے اچھا کہا ہے ہمارے لئے بے ضرورت وہ ہے جو اس کو اللہ تعالی نے اس کو ہمارے لئے اہمیت نہیں دی تو اب ہمارے لئے اس زمن میں کیا حکم ہے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی کا تو فرمان ہے دین اسلام میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا عَتَاكُمْ رَسُولُ فَقْزُهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْحُفَنْتَهُ اور ان مسلمانوں کے لئے کہ رسول جس چیز کا حکم دیں اس کو لے لو جس سے منع کریں رک جاؤ تو میری عزیز دینی بہنوں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بے شک جمعہ کا دن ہمارے لئے بہت بابرکت دن ہے مبارک دن ہے جو دنوں کا سردار ہے جس کے فضائل کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے اور جس دن کے نام سے ایک سورہ ہم کو قرآن مجید میں بھی ملتا ہے سورة جمعہ اور جس میں جمعہ کے دن کی اہمیت کا احساس دلانے والا وہ واقعہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہم کو جمعہ کے دن کی اہمیت کا احساس کیوں کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے ورنہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوں گے تو میری عزیز دینی بہنوں اب ہم اس کے بعد احادیث میں دیکھیں گے تو اس دن کی فضیلتوں کا ذکر اس دن کی کی جانے والی عبادتوں کے احتمام کا ذکر جس میں الحمدللہ ہم کو یہ پیارا سا واقعہ بھی ملتا ہے آپ دیکھئے کہ سب سے بہترین تو میں کہوں وہ واقعہ بڑا پیارا رکھتا ہے جبکہ مسلیان دین مسلمان جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے دیکھیں اب ہمارے ہاں ہندوستان میں تو دیگر علاقوں میں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ خواتین مسجدوں کو جائیں اب جہاں ہے الحمدللہ اجازت وہ جاتی ہیں جائیں میری بہنوں ضرور اور اس عجر کو بھی پانے کی کوشش کریں لیکن اب دیکھیں جہاں خواتین کی وہ اجازت نہ بھی ہو مرد تو دیگر روز کے بنیزبت عام دنوں کے بنیزبت جو ہے جمعہ کے دن کسیر تعداد میں مسجدوں کو جاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلیوں کے لیے جمعہ کے دن کے ایک بہت یہ خوشخبری والی حدیث بیان فرمائی ہے یہ حدیثیں صحیح ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ فرشتے جمعہ کے دن جو ہے جمعہ مسجد کے دروازے پہ موجود ہوتے ہیں اپنے ہاتھ میں ریجسٹر تھامے ہوئے اور لوگوں کے جو آنے کا وقت ہوتا ہے جیسا اول درجہ دوم درجہ سوم درجہ تو اس درجہ کو درج کرتے لکھتے جاتے ہیں کہ پہلے درجہ میں جتنا بھی وقت اللہ مخرر رکھے کتنے لوگ آئے سیکنڈ درجہ میں کتنے آئے پھر اس کے ساتھ ساتھ کون کون آئے اور پھر ان کے لیے کیا عجر ہے کیا نیکی ہے وہ بھی من رام کو احدیث میں اور اس کا عجر کیا ہے جو اولین درجہ میں پہلے درجہ والے ہیں ان کے لیے ایک اونٹ زبا کر کے صدقہ کرنے کی نیکی ہے سبحان اللہ کتنا بڑی نیکی بتائیے آپ ماشاءاللہ بارکتہ اور دوسرا ہمارے لیے جو ہے دوسرے درجہ میں جانے والوں کے لیے ایک گائی زبا کر کے صدقہ کرنے کی نیکی ہے تیسرے درجہ میں جانے والوں کے لیے ایک سینگوں والا بلتا ہے تگڑا دنبا سینگ کب اچھے رہتے جب دنبا بھی اچھا فربا رہیں گا اور صحیح ایک سال کے اوپر ہو جائے گا تو اس کے سینگ اچھے ہو جاتے ہیں اسی لیے سینگ والا دنبا یہ بتاتے ہوئے کہ اچھا فربا دنبا صدقہ کرنے کی نیکی ہے اسی طرح اس کے بعد چوتھے درجہ میں بھی ایک مرگی کے صدقے کی نیکی ہے پانچویں درجہ میں جانے والوں کے لیے بھی چھوٹی سی صحیح انڈا صدقہ کرنے کی نیکی ضرور ہے لیکن میری عزیز دینی بہنوں ہمارے ہاں یہ بتائیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اولین ساتھوں میں جاتے اور یہ وقت جو ہم کو ملتا ہے حدیث سے کہ خدبہ جمعہ کی شروعات سے پہلے تک ہوتا ہے جیسے جمعہ کا خدبہ شروع ہوتا ہے فریشتے ان میں شامل ہو جاتے ہیں تب آپ ان درجوں میں آپ ہم دیکھتے عام طور پر جانے والوں کو وہ تو خدبے کے اختتام تک جا رہے ہیں ایسی تیس 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 جاتے جب انہوں جاتے پانچ منٹ میں نماز شروع ہو جاتی پھر نماز پڑھتے باہر بھاگتے چھ رہتے تب آپ دیکھیں جب یہ ان چیزوں کا جس کا نیکیوں کو پانے کے لیے جستجو کرنے کا حکم ہے جمعہ کے دن جیسے دعا کے لیے ساتھ کو ٹھونے جمعہ کے دن کا غسل کرنا سنت ہے ماشاءاللہ طریقے پہ کریں مسواک کریں خوشبو لگائیں اچھا لباس پہنیں ان چیزوں کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں اور پھر ان فضیلتوں کی پانے کے لیے کتنا تڑپ رہے ہیں اس دن پوری دن ڈھلے تک ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس میں دعا کو لیے اس ساتھ کو تلاش کرنے کا حکم ہے تو پھر کتنے ایسے ہوتے ہیں جو کہ زہر کی نماز پڑھے تو کھا لیے بس جمعہ ختم ہی جرہتا ان کا سرچج گول کر دیتے سب چیزیں تو پھر میری بہنوں بتائیں آج ان حالات کو دیکھنے سے لیکن جمعہ مبارک بول دینا کتے بول دیئے تو نیکیاں مل جائیں گے آج کل تو نیکیوں کا پرسنٹیج بھی آرہا ساتھ میں اگر آپ دس کو دیئے تو اتنی نیکی فاروٹ کرے تو اگر سو کو فاروٹ کرے تو ہزاروں کے نیکیاں تم کو مل جائیں گے تو بس یہ کر دو نیکی مل گئی بیٹھ جاؤ بولے جیسا ہے آج کل اللہ ہم کو ہدایت دے میری دینی بہنوں دیکھئے اسی کو دیکھنے سے ایسے لگتا ہے آج وہ شیر میں کو بہت زیادہ یاد آ رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حقیقت قرافات میں کھو گئی اور یہ امت بیدات میں کھو گئی جو کرنا تھا ذمہ داریاں اس کی تو پرواہ نہیں اور جو نہیں کرنے والے کام ہیں اس کو ایجاد کرنے میں بڑی جستجو رکھتے ہیں حالانکہ میری عزیز دینی بہنوں اور بھائیوں اور ناظرین دیکھیں آپ جمعہ کے لئے اہل علم جو لکھتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے سالف سالحین کی تمام جتنی بھی جماعتیں گزری صحابہ تابعین اولیاء اللہ بزرگان دن کسی میں یہ عمل ہم کو نہیں ملتا ملے گا بھی کیسے کیونکہ کیا بتایا جارہا جمعہ عید تہوار کے حصہ حیثیت سے نہیں ہے بلکہ جمعہ عبادت کی وجہ سے عید کے دن ہے عید کی دو خسمیں ہوتی ہیں ہمیں حساس کرنا چاہیے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں بھلا اقل مند تو وہی حاصل کرتے ہیں جو کہ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اقل مند ہو اور وہ کیا ہے علم ہے جو ہم کو صحیح اقل دیتی ہے کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے تو میری عزیز دینی بہنوں دیکھئے کہ عید دو خسم کی ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی ایک عید تہوار کی وجہ جیسے حکمی عید جو تہوار کی صورت میں ہم مناتے ہیں جیسے کہ عید الفطر عید الازحا اور عالمی سطح پر پورے مسلمان ان کا احتمام کرتے ہیں اور دوسرا عبادت کی طور عبادت کی بنیاد پر عید کا احتمام ہونا جیسے کہ جمعہ کا دن جو بھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ہم عالمی سطح میں تمام جمعہ کے دن کی بھی اہمیت کا اتنا ہی احساس رکھتے ہیں لیکن میری دینی بہنوں اب دیکھئے ان عیدین کے وقت بھی اگر آپ حدیث کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الازحا کے وقت میں نہ تو صحابہ عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید سلامت والے الفاظ ہمارے جیسے نہیں کہتے تھے بلکہ حدیث میں کیا مر رہا وہ فرمایا کرتے ایک دوسرے کو دعا دیتے تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَصَالِحِ الْعَمَالِ اسی انداز میں ہم کو ایک دوسرے کو دعا دینا ہے وہاں پر بھی یہ مبارک بادی والے کلمات نہیں ہے پھر اب یہاں آنے کا تو سوال ہی نہ اٹھا اور میری عزیز دینی بہنوں اللہ تعالی ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے بلکہ اللہ تعالی کا حکم ہے اور ہماری اتباع ہے ہم اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہے اسلام میں نہیں داخل کر لے سکتے دیکھئے آپ کیسے داخل کریں گے معمولی سے دنیا کی مثال لے لو جہاں اگر ہم کو ایک شخصیت کی اچھی سی نشونمہ کرنا ہے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا ہے اور ہم سکولز میں دالتے کالیجز میں دالتے یونیورسٹیز میں دالتے تو جہاں تعلیم کے تکمیل تک بھی ہم لوگ وہاں کے ہی رولز فالو کرتے جو تعلیمی نصاب لوگوں نے قائم کیا ہے حتیٰ کہ آنسر اور کوششنز لکھنے میں کسی نے کبھی کوششن لکھ کر آنسر کا ڈاٹ یا آنسر لکھ کر کوششن کا مارک لگایا گئے ہم یہ کہیں گے بازی کیوں لگائیں گے ایسے تک بے وخوف ہے کیا ہم ایسے کریں گے تو ہمارے مارکس کر جائیں گے اور ہم فیل ہو جائیں گے اور ہماری شخصیت فلاپ ہو جائے گی میری بہنوں حالانکہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا گئے پھر بھی اتنا ڈر اس دنیا میں ترقی کامیابی اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے الحمدللہ صحیح ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں لیکن کتنا ڈر ہے آپ احساس کریے لیکن وہی جب معاملہ آخرت کا ہے جو اس سے کئی گناہ میں ہے جس سے ہم تعلیم یقین اور امید کے ساتھ مانگنے والے ہیں اللہ سے آخرت کی کامیابی حشر کی رسوائی سے بچنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کاؤسر کا پینا جنت الفردوس میں جانا پل سراس سے آسانی سے گزرنا یہ تمام نعمتوں کو پانا کیا اتنا آسان ہے کہ دین میں ہم منمانی کرتے رہیں تو یہ چیزیں بالکل اسلام ہم کو اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا تو ان چیزوں سے بچے جو ایسی ایسی اجادات ہے اگر دیکھیں کہ پچھلے ایک دس سال تک تو ایسی چیزیں ملتی بھی نہیں تھی ہم کو اب یہ نئی نئی چیزوں کا اجاد ہو رہا ہے اور انہی چیزوں کے پچھے جو ہے ہم پڑے ہیں حالانکہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو سنت بنا کے بتائی گئے ہیں جب آکے دن کے احتمام میں اس کا اتباہ کیجئے ہیں اور اپنے اللہ کی رضا کو پائیے ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یا ایوہ اللہین آمنو اتیو اللہ والرسول لالکم ترحمون اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرے تو اتباہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کریں اور ان فضولیتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور جمعہ مبارک وغیرہ کہنا یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں انشاءاللہ اتلا اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو تکمیل کروں واخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ